بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز بنی اسرائیل میں ایک ایسے نبی تھے جو اپنی وفات کے سو سال بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور کس علاقے میں تھے وہ کون سے نبی تھے لیکن اس سے پہلے اپنے تمام نئے آنے والے سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جب بنی اسرائیل کی بدہ مالیاں بہت زیادہ پڑ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم کافر حکمران کو مسلط کیا اس نے ایک بہت بڑی فوت کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور ایک لاکھ کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا بنی اسرائیل کے نبی حضرت اوزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا کچھ دنوں کے بعد حضرت اوزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا وہ رو پڑے چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کس انسان کی شکل نظر نہیں آئی ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے یہ منظر دیکھ کر نہائیتی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ اَنَّا يُحْيِ حَدْهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی اس شہر کے اسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو آباد کرے گا پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور اپنے گدے کو ایک مضبوط رسی سے بان دیا پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالی نے درندوں پرندوں چرندوں اور جنوں انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اجل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکے یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لاکر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا بچے کچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے ایک سو برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالی نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدہ مر چکا اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھڑی پڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل بلکل خراب نہیں ہوئے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑی کے بال کالے ہیں آپ کی عمر وہی چالیس برس ہے آپ حیران ہو کر سو چو بچار میں پڑے ہوئے تھے آپ پروی اتری اور اللہ نے آپ سے دریافت فرمایا اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے تو آپ نے خیال کر کے کہا میں صبح کے وقت سویا تھا اب اثر کا وقت ہو گیا یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر تم پورے ایک سو برس یہاں ٹھہرے رہے اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدے کو دیکھو اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاہر پیدا نہیں ہوا پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوسٹ چڑھا کر اس گدے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک کم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدے کا دھانچہ بن گیا اور لمحہ بھر میں اس دھانچے پر گوشت پوسٹ بھی چڑھ گیا اور گدہ زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک سو برس پہلے آپ کا مقام تھا تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا ہاں البتہ یہ دیکھا ایک بہت ہی بڑی عورت مکام کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اسے پوچھا کہ کیا یہیں عزیر کا مکان ہے تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں پھر بڑیہ نے کہا عزیر کا کیا ذکر ہے ان کو تو سو برس ہوگے کہ وہ بالکل ہی لا پتہ ہو چکے ہیں یہ کہہ کر بڑیہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا اے بڑیہ میں ہی عزیر ہوں تو بڑیہ نے کہا سبحان اللہ آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا اے بڑیہ مجھ کو اللہ تعالی نے ایک سو برس مردہ رکھا پھر مجھ کو زندہ فرمایا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں تو بڑیہ نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑیہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی میں شہادت دیکھتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہیں پھر وہ بڑیہ آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں چمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو ایک سو اٹھارہ برس کا ہو چکا تھا آپ کے چاند پوتے بھی تھے سب بڑے ہو چکے تھے بڑیہ نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں مگر کسی نے بڑیہ کی بات کو صحیح نہیں مانا اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا چنانچہ آپ نے اپنا کرتہ اتار کر دکھایا تو وہ مساہ موجود تھا پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تورات زبانی یاد تھی اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے آپ نے بغیر کسی ججک کے فوراں پوری تورات پڑھ کر سنا دی بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت چالیس ہزار تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے جو تورات تلاوت کی کیا یہ صحیح ہے تو ایک آدمی نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا ہے جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانی میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی اگر تم لوگ میرے دادا کی انگور کی جگہ کے نشان نہیں کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برامت کر دوں گا اس وقت پتہ چلک جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لے تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور اس سارے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے پرہ نمبر تین سورة بقرہ آیت نمبر دو سو انسٹھ میں بیان کیا ہے ان آیتوں میں صحاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آبو ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدہ تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں مگر پھلوں اور حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا یہاں تک کہ سو برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آبو ہوا میں اگر بعد مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعد بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں ایسا ہو سکتا ہے بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے السلام علیکم